موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز ٹیم بی کاؤپن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مریم زکریہ خبروں کا احوال بتائیں گے اس فریک کے بعد کاؤ تھم پیش کرتا ہے گورنٹ کے تمام تعلیمی بورٹ سے مندور شدہ انٹرمیٹیٹ پروگیمز آپ ایک ہوتیل مینجر بننا چاہتے ہیں یا ٹریول انٹ ٹوریزم ایکسپرٹ آپ ایک ورڈ بلاس شہف اور پیسٹری شہف بننا چاہتے ہیں یا پھر ایک فوڈ ان نیوٹریشن پروفیشنل تو پھر قدم بڑھائیے ہم ہیں آپ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں آپ کے روشن مستقبل کی تعمیر کیونکہ ہم ہیں کاؤ تھم دلیٹنگ انٹرنیشنل ہسپٹالیٹی کالج آف پاکستان معلومات کے لیے ابھی کال یا ویٹسپ کیجئے ویلکم بیک آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں سعودی عرب جانے والے مسافروں اور ایرلائنز کے لیے نئی ایڈ وایسری جاری کر دی گئی سعودی عرب جانے والے مسافروں ایرلائنز کے لیے نئی ایڈ وایسری جاری کر دی گئی سعودی سیوального آفیم کے مطابق ایسے مسافر جن کے پاسپورٹ کی میاد ختم ہو گئی انہیں ایرلائنگ بورڈنگ کارڈ جاری نہ کیا جائے تمام ایرلائنز کو سکتی سے ان ہدایات پر عمل درامت کا حکم دی دیا گیا ہے سعودی سیول ایوییشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی میاد ختم ہونے کے باوجود ائرلائن سے مسافروں کو بورڈنگ جاری کیے تھے ایسے مسافروں کو بورڈنگ پاس جاری نہیں کیے جائیں جن کے پاسپورٹ کی میاد میانول طریقے سے بڑھائی گئی ہو جنرل ایتھارٹی آف سیول ایوییشن کا مزید کہنا ہے کہ ہدایات پر عمل درامت نہ کرنے والی ائرلائنز کے خلاف سخت قانونی کاروائی ہوگی پی آئیے کی یورپی ملکوں میں براہ راست پروازوں پر پابندی ختم ہونے کے امکانات روشن ہو گئے یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی سات مارچ سے پی آئیے کا سیفٹی آڈٹ کرے گی جس میں کامیابی پر پی آئیے کی یورپی ملکوں میں براہ راست پروازوں پر پابندی ختم ہو جائے گی اس آڈٹ کے معاملے پر پی آئیے نے کراچی، لاہور اور اسلامباد اسٹیشنز کے لیے تیمیں تشکیل دینی ہیں ریموٹ آڈٹ میں کامیابی پر یورپی ایویشن ٹیم پاکستان آ کر پی آئیے کا آن سائٹ آڈٹ کرے گی جس میں کامیابی پر پی آئیے کی یورپی ملکوں میں براہ راست پروازوں پر پابندی ختم ہو جائے گی مصر میں سیاحت کے پروک کے لیے نیجی شعبے سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا گیا مصری وزیر سیاحت نے کہا ہے کہ ان کا ملک سیاحتی مقامات کو پال کرنے کے لیے نیجی کمپنیوں کی مدد لینے کی کوشش کر رہا ہے ان کا کہنا تک کہ سال دوہزار تئیس کے آخر میں عظیم الشان مصری میوزیم کو ظاہرین کے لیے کھولنے کے انتظامات کیے جا رہی ہیں مصر اگلے پانچ سال میں سیاحت کو سلارہ تیس فیصل تک بڑھانا چاہتا ہے امان نے تمام ائرلائنس کے لیے فضائی حدود کھول دی امان کی سیول ایوییشن ایتھارٹی نے مطلوبہ شرائط پوری کرنے والی تمام ائرلائنس کے لیے فضائی حدود کھولنے کا اعلان کیا ہے ایتھارٹی نے ٹویٹر پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سلطنت امان انیس سو چوالیس کے شگاغو کنوینشن پر اعلان کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ملک کی فضائی حدود ان تمام ائرلائنس کے لیے کھول دی جائیں گی جو ایتھارٹی کی شرائط پوری کریں پیسلے کے بعد اسرائیلی ائرلائنس بھی ایشیا کے لیے امان کی فضائی حدود استعمال کرسکیں گی یہ راستہ ان کا فضائی سفر مختصر کر دے گا پاکستان و دنیا بھار میں نوجوانوں کے شاندار مستقبل کی تعمیر کے لیے کوتھم میں داخلے جاری ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہنرمن نوجوانوں کی مانگ میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کالج آف ٹوریزم اینڈ ہوتل مینجمنٹ سال دو ہزار دو سے ہنرمن ورک فورس پیدا کر کے پوری دنیا میں بھیج رہا ہے کوتھم ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹوریزم مینجمنٹ کلنری آرز بیکنگ اینڈ پیتسری فور سیفٹی اینڈ نیوٹریشن سائنسز اور ٹرائیول اینڈ ائرلائن مینجمنٹ جیسے پروگرامز میں بین الاقوامی میارات کے مطابق تعلیم مہیا کر رہا ہے کوتھم سے تعلیم حاصل کرنے والے سٹوڈنٹس کو ملازمت کے حصول اور خامیاب کاروبار کرنے کے حوالے سے مکمل رہنوائی بھی دی جاتی ہے تاکہ یہ سٹوڈنٹس پوری طور پر ملک کی طرفی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں سعودی شہری نے اونٹ پر مکہ سے ریاض کا سفر مکمل کر لیا سعودی یوم تاسیس بائیس فروری کو منایا گیا شہریوں نے مختلف انداز سے اس دن کو منایا سعودی شہری عبد الرحیم السلمی نے اپنی معذوری کو نظر انداز کرتے ہوئے 35 دن اونٹ پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ سے سعودی دار الحکومت ریاض تک 1112 کلومیٹر سے زائد فاصلہ تیہ کر کے لوگوں کو حیران کر دیا سعودی یوم تاسیس کی خوشی میں اپنے تفر کے دوران اس نے تاریخی اور اثار قدیمہ کے مقامات کو دیکھا اور ان مقامات پر یادگار تاساویر بھی بنوائیں سعودی عرب نے پالتو جانوروں کے ساتھ سفر کرنے کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی سعودی سیول ایوییشن نے مسافروں کو اپنے ہمرا پالتو جانور سعودی عرب لے جانے کے حوالے سے نیا طریقہ کا عرضہ کیا ہے علامی کے مطابق تمام ائرلائنس اپنے مسافروں کے ساتھ پالتو جانور کی موجودگی کی پیش کے اطلاع دینے کی پابند ہوں گی کوئی بھی مسافر اپنے ساتھ پالتو جانور نہیں لاسکتا کسی مسافر یا فضائی کمپنی نے بغیر اپارمنٹ جانوروں کی سعودی عرب آمد یا روانگی کی کوشش کی تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی دیوان کی طرف سے خصوصی افراد کے لیے بلکل مفت سرویسز کی پراہمی جاری ہے خصوصی افراد کے لیے عالی سمات، ویلچئر، عدویات، کاؤنسلنگ، بلاسکرز، نوکریوں کے حصول میں معاونت اور تعلیمی وظائف جیسے سہولیات بلکل مفت سرویسز کی پراہم کرتی ہے آفشن خاتون نے انٹارٹیکا کے سفر پر دس جنیز وال ریکارڈ اپنے نام کر لیے جو آپ کے ملک آسٹریہ سے تعلق رکھنے والی خاتون نے انٹارٹیکا کے سفر میں دس جنیز وال ریکارڈ اپنے نام کر لیے جنیز وال ریکارڈ کے مطابق 31 سالہ لیزا فاردوفر انٹارٹیکا کے کھلے پانیوں میں 11 جنوری سے 17 جنوری تک 407 نوٹیکل میل روئنگ کر کے جنوبی سمندر اور کتب کے کھلے پانیوں میں روئنگ کرنے والی پہلی خاتون بن گئی ہیں لیزا اور ان کی ٹین کا مقصد 1950 میں آرنیسٹ اور ان کے عملے کی جانب سے ایلیفنٹ آئیلینڈ سے جنوبی جورجیا تک کیے جانے والے سفر کو دہرانا تھا ٹین کو میمران کے زخمی اور بیمار ہونے کی وجہ سے یہ سفر دورا ہی چھوڑنا پڑا لیکن سفر ختم ہونے سے کب ٹین نے مزید آرٹ ریکارڈ بھی اپنے نام کیے آپ کو بتاتے ہیں ایسی جیل کے بارے میں جو کسی 5 سٹار ہوتیل سے کم نہیں آپ نے دنیا کی سب سے خطرناک جیل کے بارے میں تو کئی جگہ پڑا ہوگا لیکن آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا ہمیں ایک مجرم کے لیے فورتائیوش جیل بھی ہو سکتی ہے اس جیل میں 5 سٹار ہوتیل جیسے کمرے بھی موجود ہیں جن میں ٹیرسپلین ٹی وی کارٹروم اور کچن سمیت دیگر سہولیات بھی موجود ہیں یہ نوروے کی ہارلنڈ نامی جیل ہے جہاں مجرموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے اس جیل میں قتل اور دیگر سنگین جرائم میں سزا پانے والے قیدیوں کو پورتائیش کمروں میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ سپر مارکٹ جیم اور جدید ترین ریکارڈنگ سٹوڈیو جیسی سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان قیدیوں کو ہر ہفتے کے اختتام پر اپنے خاندان کے ساتھ ایک خصوصی فیملی لوج میں رہنے کی اجازت بھی ہے اس جیل کو دنیا کا بہترین جیل کہا جاتا ہے ایسا ملک جس کی سیہ پر جانے والوں کو رکم بھی ملے گی کوویڈ نائنٹین کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد اب بینل اقوامی سفر کر رہی ہے اور سزائی ٹکٹ بھی بڑھتے جا رہی ہیں اور کئی ممالک اس کی ترغیب بھی کر رہی ہیں سائیوان نے ان پرادی سیاہوں کو ایک سو پینسٹ ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے جو اپنی تاطلاق وہاں گزارنا چاہتے ہیں اس جانے بروپ کی صورت میں آنے والے سیاہوں کو بھی رکم دی جائے گی تاکہ وہ یہاں کا دورہ کر سکیں سائیوان کی وزیرہ آزم نے اس کا بقاعدہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال حکومت چاہتی ہے کہ کل سات لاکھ سیاہ جزیرے پر آئیں اور اس تعداد کو دوہزار پچیس تک ایک کروڑ تک پہنچانے کا عظم بھی کریں ایڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی